ادھر بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے خصوصی ہدایات پر عمل درامت کے لیے پالیسی جاری کر دی گئی ایف بی آر نے مسافروں کے لیے ائرپورٹ حکام کو پالیسی جاری کر دی ہے پانچ سالہ بچہ ایک وقت میں ایک ہزار ڈالر یا مساوی غیر ملکی کرنسی ہاتھ میں لے جا سکتا ہے پانچ سالہ بچہ چھ ہزار ڈالر یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی سفر کے لیے لے جا سکتا ہے پانچ سالہ سالہ سال کے مسافر ایک وقت میں پانچ ہزار ڈالر یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی ساتھ لے جا سکتے ہیں مزید جان لیتے ہیں سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سعید بتائے گا عمل درامت کرنے کے لیے پالیسی جاری کی گئی ہے کیا خدخان ہے اس کے بلکل بلوانی لارڈنگ کی روکتھام کے لیے ایف بی آر کی جانب سے جو انہیں ملک سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ایک نئی پالیسی ہے وہ مرتب کر لی گئی ہے اور پالیسی کے مطابق جو گیارہ اشیاء ہے ان کو غیر ممنونوہ اشیاء کے طور پر جو ہے وہ پہل دفاع جو ہے وہ ظاہر کے گئے اور اس کے علاوہ جو ایک کرنسی کی میاد ہے وہ بھی مقرر کر دی گئی ہے اور اسے ایف بی آر کی نئی پالیسی کے مطابق پانچ سال تک عمر کے مسافر کے لیے پانچ سو ڈالر یا اسے مساوی جو رقم ہے وہ لے جانے کی اہل ہوا ہوگا جبکہ سال کا تقریباً جو ہے وہ ہزار پہ جو ہے وہ دوسرا لگ پانچ سال سے لے کر اٹھارہ سال تک عمر کے مسافر کے لیے ایک ہزار ڈالر یا اسے مساوی رقم ہے وہ ایک سفر کے اندر جو ہے وہ ایک ملت سے دوسری بلگ جانے کا اہل ہوگا جبکہ سلانہ جو ہے وہ تیس ہزار ڈالر جو ہے وہ سفر کے دوران وہ مسافر ہے وہ جا سکے گا جبکہ اٹھارہ سال سے اوپر مسافر کے لیے جو ایک سفر کے دوران جو ہے وہ دس ہزار ڈالر یا اس سے مساوی رقم جبکہ ایک سال کے دوران کل ساکھ ہزار کے قریب ڈالر اور اس سے مساوی رقم لے جانے کا اہل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو ایف بی آر کی جانب سے ایکسپورٹ پلویسی اور پورسیجر کے تحت یارہ اشیاء کو جو ہے ممولہ قرار دی گئے جن میں ہیرے جو ہرات زیورات سمیت کیمیکل کی تمام اشیاء اور اس کے ساتھ ہی باروت اور جو بیپلز ہے اس کی لجانے کے لیے ممولہ قرار دی گئے جبکہ ساتھ ہی دس ہزار سے زائد جو امریکی ڈالر لجانے پر بھی پبندی ہوگی اور نقلی اور جالی اشیاء جس میں ٹاکسک اور کیمیکل گرہ شامل ہے وہ بھی لج جانے میں پبندی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ایف بی آر کی طرف سے جو جانے کی ہدایات کے مطابق جو ایٹیمی اور کیمیائی اور تاپکاری اشیاء ہوں گی ان کو لجانے میں بھی پبندی ہوگی اور وہ اصلہ جس کی وزارت دالہ کی طرف سے نو سے جاری کیا جائے گا اسی کو ہی ایئرپورٹ سے ذریعے برونے ملک لجانے کی اجازت ہوگی جبکہ جو پالتو چانور ہیں جن میں خطہ اور بلنی شامل ہے وہ بھی نو سے کے بغیر جو ہے وہ ایک مسافر ہے وہ اپنے ساتھ لجانے کے لیے اسے اجازت نہیں ہوگی تحال نہیں پالیسی ہے وہ مرتب کرنی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ایف بی آر کی جانب سے کہ یہ تمام پالیسی ہے میں ملی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے بضا کی گئی ہے اس کے اوپر وزیاد پاکستان عمران خان کی خصوصی خدایت کے اوپر تمام پالیسی ہے وہ لاہور ایئرپورٹ میں جو ملک کے دیگر ایئرپورٹ کے اوپر آویزہ ہے وہ کر دی گئی تاکہ مسافروں کو بروقت آگاہی ہو سکے مسافروں کو بروقت آگاہی بہت شکریہ